بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج ناظرین ایک مرتبہ پھر صدارتی نظام کے حوالے سے خبریں چیم اگوئیاں گردش کرنے لگی ہیں پھر سر اٹھانے لگی ہیں آج سے تقریباً چھ سات ماہ پہلے کافی بوم آیا تھا کہ جی صدارتی نظام صدارتی نظام اس حوالے سے ہم نے ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ نظام کی آنے میں رکاوٹیں کیا ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں اس وقت حکومت کیا سوچ رہی تھی تو موجودہ پولیٹیکل سنیریو میں ایک مرتبہ پھر صدارتی نظام کے حوالے سے چیزیں نہ صرف سننے کو مل رہی ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ کے طور پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو بلکہ ایک برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی اس ٹاپ ٹرنڈ کی بنیاد پر کہا کہ پاکستان میں اس پر بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے تو آج میاں شاید صاحب جو کہ اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں بیورو چیف ہیں جی این این کے ان سے ہم بات کریں گے اس یہاں معاملے پر میاں صاحب نے اس معاملے پر کافی ان کا کام ہے اور انہوں نے کافی تحقیق کر رکھی ہے تو اسلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک خاص ٹائم کے بعد ایک نئی بحث چھڑی جاتی ہے کہ جی ملک میں یہ جو پارلیمانی ہمارا نظام ہے اس میں کئی خامیاں ہیں بہت سے معاملات میں جو ڈیلیور نہیں سسٹم کر پاتا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اور صدارتی نظام کو ایڈمائر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آئے گا تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے درست سمت میں چلیں گے آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا کیا اس حوالے سے خیال ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل صدارتی نظام ہے عدیل وڑائی صاحب پہلے تو خبر دوں گا اس کے بعد کرتے ہیں یہ جو صدارتی نظام کا کانسپٹ ہے پاکستان کے اندر اور جو نظام کی داگ بیل اگر آپ کہیں کہ پڑ چکی ہے اچھا اس پہ کام ہو چکتا ہے دوہزار چودہ سے کام شروع ہے اس پہ یہ بہت بڑی خبر میاں صاحب دے رہے ہیں دوہزار چودہ سے جو تینگ ٹینکس ہیں انہوں نے بقاعدہ اس پہ ورکنگ شروع کر دی بقاعدہ اس پہ سوچ و بشار شروع کر دی پھر دیکھا گیا کہ کیا یہ پاکستان میں قابل استعمال ہے تو یہ قابل استعمال ہے بلکہ صرف قابل استعمال نہیں ہے پاکستان کے ترقی کا راز اس میں ہے اچھا یہ ہمارے تینگ ٹینکس پہ متفق نظرات ہیں متفق ہیں کہ ترقی کا راز اس میں ہے آپ تاریخی شواہد دیکھ لیں تاریخی حوالے دیکھ لیں چالیس سال ہم نے چالیس سال سے زائد ہو گیا ہے پارلیمانی نظام کو چلایا ہے پاکستان میں ترقی کاب ہوئی پاکستان میں ترقی تب ہوئی جب اس ملک میں صدارتی نظام تھا اچھا بعد میں ہم بڑا کوستیں ہیں اس کو مارشللہ کو مارشللہ آ جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے دبردوس ہو جاتی ہے لیکن آپ کی اگر صدارتی نظام کے بعد کوئی ترقی ہوئی تو مارشللہ آئی دور تھا یہ دبردوس کا لفظ جو ہے یہ ڈاکٹر شاہد صاحب کا متعارف کرتا ہے اور میاں صاحب جس چینل میں بیرو چیف ہیں تمہارا ڈاکٹر شاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے میرا خیال ہے دیکھیں ہمارے محترم ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ تو بڑا نام ہے لیکن بات ہو رہی ہے صدارتی نظام کہ صدارتی نظام پاکستان میں میرا خیال نہیں ہے میرا تو بہت چھوٹا خیال ہے تینک ٹینکس جو ہے ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں ترقی کا راز صدارتی نظام پالیمانی نظام جو ہے وہ خراب ہو چکا پالیمانی نظام ہمارے ہاں خرابی کی بات میں نہ کروں تو یہ کہوں کہ پروان ہی نہیں چڑھا کیوں ہمارا پالیمانی نظام جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ اتنا غلط اتنا بوسیدہ اور اتنا جو ہے وہ ایک گہر موثر ہوگی گہر موثر ہے کہ اس کے تحت جو منتخب ہو کے ایک اچھے سے اچھا بندہ جو آتا ہے جس طرح عمران خان آپ دیکھ لیں ہم عمران خان کو بہترین آدمی کہتے تھے ہم عمران خان کو لیڈر کہتے تھے عمران خان وہ بندہ جس نے بائیس سال جدو جہد کی عمران خان وہ آدمی جو واقعہ تن کرپشن کے خلاف جہاد کنارے پر آیا تھا اور اس نے کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر پایا ایک ڈیسیجن چند دن پہلے دو دن پہلے اس پہ عمران خان اتنا پریشر لیا اتنا پریشر میں آ گیا کہ چھٹی چلا گیا آپ جو کچھ بھی کہے ڈیڑھ سال بعد انہوں نے چھٹی کیا یہ ہو کیا دیکھیں عدیل بے ساکھیوں نے دمگانا شروع کر دیا جو کچھ بھی ہوا یہ نظام کا مسئلہ ہے اس نظام کا نظام بدلے نہیں جائیں گے الیکشن کے تحت آپ کو نظام بدلنا ہے تو آپ کو ایک حکومت لانی پڑے گی اور وہ حکومت جو ہے ورکنگ کرے ورکنگ کرنے کے بعد قومی حکومت نیشنل گورنمنٹ ہو اس میں سارے جو پارٹیز کے لوگ ہوں اور اس میں بہترین لوگ لائیں سامنے اور وہ پوری ورکنگ کریں ملک کو چلائیں ملک کو چلانے کے ساتھ ساتھ پورا نظام بنائیں نظام بنا پڑا ہے کون سا نظام لانا ہے صدارتی نظام پاکستان میں جو ہے وہ رائج رہا ہے تو اس کو رائج کریں اس کو رائج کریں اور نتائج لیں اور نتائج آئیں گے اور یہ کام جو ہے وہ بڑی شدومت سے ہو رہا ہے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ صدارتی نظام میں بیسیکلی عوام کا بھی اپنے ملک کا سربراہ چننے میں بڑا مسئلہ ہے کہ اگر عمران حان کو لوگ پسند کرتے ہیں یا نواز شریف کو لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے سسٹم ایسا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اس کو منتخب نہیں کر سکتے بلکہ پورے ملک سے ایم این ایز کو اکٹھا کر کے پھر وہ آگے ووٹ دیتے ہیں پھر ہارس ٹرڈنگ پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا شفافیت کے حوالے سے دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں صدارتی نظام ہے وہاں الیکشن ہوتے ہیں الیکشن صدارتی نظام کا جو ہوگا وہ براہ راست ہوگا وہ براہ راست ہوتا ہے دیکھ یہ سسٹم ہے جب اس سسٹم کے تحت لوگ جو ہیں وہ اپنا نمائندہ چنیں گے اپنا صدر چنیں گے اپنے گورنرس چنیں گے اپنے نمائندگان جو لوکل سطح پر ہوں گے ان کو چنیں گے تو ایک بندہ اپنی کابینہ بنانے کے لیہزاد ہوگا ایک صدر اپنی کابینہ بنائے گا ایوانِ بالا ہوگا اور وہ ڈیسیجن جو ہوں گے وہ ملک کے لیے ہوں گے اور وہ ڈریکٹ ہوں گے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک پارٹی نے ڈیسیجن کیا ہے دوسری بلیک میل کرے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا جو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں نون بھی محیبِ وطن ہے میں سمجھتا ہوں پی پی بھی محیبِ وطن ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی محیبِ وطن ہے لیکن یہ ساری جماعتیں کیوں نہیں کر پائیں کیوں دلیور نہیں کر پائیں بلکہ امیر شاید صاحب جن ممالک میں یورپی ممالک میں خاص طور پر ایون پھر برطانیہ میں جہاں پر پارلیمانی نظام ہے وہ ملک مسائل کا شکار ہونے لگ پڑے ہیں کیونکہ جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک میں پارلیمانی نظام ہے وہاں پر بدترین مخلوط حکومتیں بننے شروع ہو گئی ہیں وہ ڈیسین میکنگ مطلب بریکزٹ کی مثال لے لیں کہ وہاں بریکزٹ کے معاملے میں کتنے وزراء آزم تبدیل ہو چکے ہیں وہ کسی ایک چیز پر ڈیسین ہی نہیں کر پا رہے تو یہ بھی پارلیمانی نظام کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے دیکھیں پارلیمانی نظام کا اسی طرح فیلئر ہے جس طرح نظام فیل ہوتے جا رہے ہیں سوشلزم فیل ہوا کیپٹلزم فیل ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اس طرح دنیا میں پارلیمانی نظام بھی فیل ہو رہا ہے صدارتی نظام جو ہے اس کو بقاعدہ مکمل روح کے ساتھ اگر نافذ کیا جائے تو وہ کامیاب رہتا ہے اس سے آگے پیور سسٹم جو ہے وہ تو پھر خلافت کا سسٹم ہے اگر وہ نافذ ہو جائے تو وہ تو کیا بات ہے لیکن اس سے اگر آپ نے نزدیک ترین جانا ہے تو وہ صدارتی نظام صدارتی نظام آپ کو جب آپ لاتے ہیں تو وہ صدر وہ کبینہ وہ اس ملک کے آئین کی جو بھی آئین ہو اور ملک کے جو قوانین ہیں اور وہ جو دین کے قوانین ان کی پاسداری کرتے ہیں ان کے امین ہوتے ہیں جب کوئی امین ہوتا ہے تو پھر ترقی ہوتی ہے پھر خیانت نہیں ہوتی ہے شمیہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو خبر دی اس پروگرام کے شروع میں کہ تینک ٹینکس جو ہیں وہ اس سے پہ متفق ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل صدارتی نظام ہے تو یہ آئین میں تبدیلی سٹرکچر میں تبدیلی کرنی پڑے گی اس کے لیے ظاہر ہے دو تہائی اکثریت یہ ساری چیزیں پھر وزیر قانون سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا ریفرینڈم کے ذریعے بھی جب عوام رائے دے دیتی ہے تو اس میں بھی پھر یہ چیز لائی جا سکتی ہے اتنی کو مشکل چیز نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو مستقبل قریب میں یہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس میں بھی رکافٹیں ہیں دیکھیں یہ کہا جاتا ہے یہ تھیوری ہے کہ اس آئین کے ہوتے ہوئے پارلیمان صدارتی نظام نہیں آ سکتا اور جو اس آئین کا گدار ہے اس کو تو گدار قرار دے دی جاتا ہے ملک دشمن قرار دے دی جاتا ہے لیکن میں مذہرت کے ساتھ آئین ملک کے پاکستان کا آئین ہے مقدس کتاب ہے لیکن جو نظام ملک کو کچھ نہ دے سکا کیا اسی نظام کو ہم رگڑتے رہیں گے کیا اسی نظام میں سسکر سسکر جیتے رہیں گے ہم کیوں نہیں وہ کام کر لیتے جو دنیا کر رہی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دوہزار چودہ سے میں نے آپ کو کہا دوہزار چودہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ بہت سا کام ہو چکا ہے صرف ایک حکومت قومی حکومت کھڑی کرنی ہے قومی حکومت جو ہے وہ ورکنگ کرے گی پورے نظام پہ اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے ریفرینڈم کرانا ہے ریفرینڈم ہو گیا تو وہ قومی حکومت کا جو مساودہ ہوگا جو اس نے تیاری کی ہوگی اس کے مطابق الیکشن کروا دیں صدارتی الیکشن ملک میں نظام آ جائے گا اس میں صرف اور صرف مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی دکانیں باندھو جائیں گی دکانیں تو دیکھیں نا اس طرح باندھو جائیں گی کہ ایک شخص بہاول پور میں ہے بہاول نگر میں ہے کوئی سندھ میں ہے کوئی نوڈیرو میں ہے کوئی نواب شاہ میں ہے اس کی اپنی ایک ریاست ہے ہر شہر میں وہ اپنے ریاست کا ایک مالک بنا ہوا ہے جی ادھر سے وہ ووٹ لے کر آتا ہے ان کے لیے بیسیکلی عمران حان اور نواز شریف وہی ہے لوگوں کے لیے وہ ادھر سے جیت کے آتا ہے اور کسی کی حمد نہیں ہوتی وہاں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑے ادھر آ کر پھر وہ یہاں پر آ کر سہودے بازی کرتا ہے پھر یہاں پر آ کر وہ ایک ایسا بندہ چنتا ہے جس کو عوام دیکھنا نہیں چاہتی لیکن وہ جا کر اس کو ووٹ دیتا ہے یعنی انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہمارا جو ملکہ سربراہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو وہ لوگ کیسے آنے دیں گے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی دیکھیں عدیل محول بند ہے آپ دوہزار دس سے لے کر اب تک جتنے بھی ڈیویلمنٹس ہیں اس پر نظر دڑھائیں آہستہ 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 محول اس طرف خود بخود آ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لا رہا ہے اس کو نہیں یہ نظام ہی خود لے کر آ رہا ہے یہ نظام جو ہے کہہ لیں یا جو بھی نام دے لیں وہ خود بخود جنم لے رہا ہے لوگوں کی سوچیں چینج ہو رہی ہیں اب پہلے آپ نے دیکھا تھا دوہزار دس میں کیا ہوتا تھا دوہزار آٹھ میں جو حکومت بنی تھی اس وقت کیا تھا اس وقت یہ تھا کہ ایک بندہ جو بات اس نے کر دی وہ کر دی بعد میں پتا ہی نہیں ہے عوام کو کیا ہو گیا جی ایسے ہی ٹھیک ہے جو ڈیسیئن ہو گئے رینٹل پاور کی وہ ہو گئے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوگا دوہزار تیرہ کے جو الیکشن ہوئے دوہزار اٹھارہ تک رہے اس میں کچھ پیورٹی آئی آپ جو دیکھیں یہ جو حکومت آئی ہے ڈیٹھ سال آئے ہیں اس میں کتنی تیزی سے لوگ جو ہیں نو بدلے ہیں سوچ بدلی ہے اور اس طرف جا رہی ہے اور اس طرف جا کے یہ میرا خیال ہے کہ جو میرا خیال ہے اپنا آپ اس کو دوہزار بیس اکیس بائیس تک نافذ کر سکتے ہیں اچھا ویسے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے عمراند خان عاصف زرداری اور نواز شریف ان میں سے کون اس کو سپورٹ کرے گا اچھا یہ ایک خبر کے طور پہ نہیں پوچھ رہا آپ کے انیلیسس کے طور پہ پوچھ رہا آپ کیا سمجھ دیا ہوں اس میں سے کس کو سوٹ کرتا ہے تینوں سپورٹ کریں گے تینوں سپورٹ کریں گے اچھا لیکن تینوں سپورٹ کریں گے اور تینوں چاہیں گے کہ وہ صدر بنے اچھا تینوں میں سے جو بنے جو عوام چنے تینوں سپورٹ کریں گے آپ تینوں سے پوچھیں تینوں کریں گے تو جب یہ تینوں سپورٹ کریں گے تو پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کیا نا مسئلہ اپنا جو مفادات ہیں وہ اور اب میرا خیال ہے کہ تینوں کو سمجھ آگئی ہے دو کو تو اندر رہ کے سمجھ آگئی ہے اور تیزرے کو حکومت میں آگے سمجھ آگئی ہے کہ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے اب آپ تینوں سے پوچھیں تینوں جماعتوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس نظام کو نہیں چاہتے جو صدارتی نظام کو چاہتے ہیں بولتے نہیں ہیں بولنا شروع ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ مین شاید صاحب بہت بڑی بات بہت بڑی خبر یعنی جو ڈیبیٹ بھی آلریڈی ہو رہی ہے اس حوالے سے ایسی خبر میں نے پہلی مرتبہ سونی ہے کہ اس پر ورکنگ ہو چکی ہے اس پر ہوم ورک کمپلیٹ ہے اس میں معاملہ صرف ایکزیکیوٹ کرنے کا ہے ایکزیکیوشن کا معاملہ ہے مین شاید صاحب کہتے ہیں کہ یہ نظام خود اس جانب بڑھ رہا ہے اس کے فیلیرز جو ہیں وہ خود اس کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہیں کہ ایسی طبیلی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے عدیل وڑائج کو اور مین شاہد کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ